اجاز احمد ایپٹ آباد کے ریائشی ہیں تاریخ سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں آج سے پہنتیس سو سال پرانے سکے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ آپ بھی دیکھ کر داد دیئے بنا نہ رہ سکیں گے اجاز احمد کے پاس وہ نوٹ بھی موجود ہیں جب پاکستان بنا تو پہلے دن یعنی کہ شروع کے دنوں میں بریٹش انڈیا کے جو نوٹ تھے ان پر ہی حکومت پاکستان کی مہر لگا کر چلائے گئے ان کے پاس ایسے نوٹ بھی موجود ہیں جن پر بنگالی زبان بھی لکھی گئی تھی بنگلہ دیش کی الادکی سے پہلے ہری سنگھ نلوہ یعنی کہ جس کے نام پر زلہ ہری پر ہے ان کے دور کا بھی نایاب سکہ اجاز احمد کے پاس موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجاز صاحب نے اتنے پرانے سکے اور نوٹ لائے کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے پاکستان جب اس کا قیام عمل میں آیا تھا اگاز انیس سو سنتالیس کو ظاہر ہے پہلے دن ہی تو اپنے یعنی سٹیٹ بینک قائم نہیں ہوتا اور نہیں پہلے دن وہ نوٹ آتے ہیں تو انہوں نے شروع میں جو کیا تھا کہ بریٹش انڈیا کے جو نوٹ تھے ان پر حکومت پاکستان اور دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ مور لگا کے تو وہی جاری کیے تھے سنانچہ یہ میرے پاس دونوں قسم کے نوٹ ہیں ایک وہ ہے کہ جو بریٹش انڈیا کا ہے کہ یعنی جو پندرہ آگاز انیس سو سنتالیس سے پہلے کا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو جس پر گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کا وہ ٹھپا لگا وہی پندرہ آگاز انیس سو سنتالیس کے بعد کا ہے تو اب یہ جو ہے یہ بہت نایاب نوٹ ہوتے ہیں بہت ہی کم ملتے ہیں کہ جو شروع کے پاکستانی نوٹ ہیں اور ہری سنگ نلوہ جو مطلب ہے جس کے نام پہ ہمارا ہری پور ہے تو یہ اس کا سکھہ بھی بہت نایاب سکھ ہے یہ بھی موجود ہے تو یہ سکھوں کی سلطنت تھی اور انہیں پھر شکاست دے کر آگئے تھے آگے انگریہ یہ بات ہے کہ یہ سکھیں میرے پاکستانی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ نسل در نسل تمہارے پاس آئے ہیں یا کہاں سے جمع کی ہیں تو یہ مجھے بچپن سے شوق تھا تو لیکن ظاہرہ اس وقت تو تھوڑے سے سے کہ میرے پاس وہ جمع ہوئے تھے مطلب ہے کوئی عزیز و کارب کہیں باہر سے آتا ہے وہ کچھ غیر ملکی سے کے دے دیتا اور کچھ پرانے جو سے کہ یعنی مطلب ہے پاکستانی وہ جن کا دور گزر چکا تھا وہ اس طرح تو وہ بچپن سے شوق تھا اور پھر وہ میں نے سنبھال کر رکھے تھے پھر بعد میں جب مجھے ادھر بڑا ہو گیا ادھر ادھر جانے کا موقع ملا تو پھر میں یہ خریدتا تھا میں نے پشاور سے خریدے پنڈی سے خریدے بھی ہزاروں سکے ہیں اور جو قدیم ترین جب یعنی میں نے بتایا کہ جو سکے ہیں جس طرح یعنی مارینز کے سکے ہیں جو جب وہ بقاعدہ سکے نہیں ہوتے تھے پانچ مارک جنہیں کہتے ہیں تو وہ قدیم ترین سکے بھی موجود ہیں اور جدید ترین کہیں تو آج کل جو پاکستان کے اور دوسرے ملکوں کے سکے کرنسی نوٹیں وہ بھی الحمدللہ سارے موجود ہیں ہر دور کے سکے موجود ہیں تو اس میں ایک طویل منت ہے یہ کوئی دو چار حال کے نہیں بچپن سے ہی میرا یہ شوق تھا اور میں نے جمع کر رکھے تھے اس میں پھر وقتا فوقتا یعنی ترقی ہوتی گئی اس سکے ہر دور میں انسان کی ضرورت اور انسان کے استعمال کی چیز رہے ہیں جب سکوں کا دور نہیں تھا یعنی ان کی جات سے پہلے تو اس وقت خرید و فروخت کی اور مختلف طریقی ہوتے تھے یعنی مال کے بدلے مال یا کہیں نمک کے ذریعے ہوتا تھا اور کہیں یہ جو کوڑیاں ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں سی پیاں ان کے ذریعے وہ خرید و فروخت ہوتی تھی تو سب سے پہلے جو سکے تھے وہ آج سے تین ہزار سات سو سال یعنی پہلے جو ہیں وہ شروع ہوئے تھے اور وہ چونکہ ابتداء تھی اس لیے ان پر وہ بادشاہ کا نام سان وغیرہ وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی صرف انہیں پانچ مارک آ جاتا ہے صرف اوپر کوئی ٹھپا کوئی نشان لگایا جاتا تھا جس طرح یہ نظر آ رہے ہیں جو پہلے ابتدائی سکے ہیں اور بڑے سغیر میں یہ والے سکے جو تھے یہ مارینز پیریر کے تھے یعنی جو اشوک وغیرہ اور اس زمانے کے تو یہ اس سکوں کی ابتدائی شکل ہے اور اس میں چاندی کے سکے ہوتے تھے پھر بعد میں جب یہاں گریک آئے یونان نہیں آئے تو وہ انہوں کی وجہ سے یعنی جو بقاعدہ سکے ہیں جن پہ بادشاہ کی یہ تصویر ہے اور پھر جو باقی رسم الخط ہے سن وغیرہ سکے کی قیمت لکھی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہوئیں تو وہ جو ہیں یہ نظر آتے ہیں انڈو گریک اور پھر اس میں بعضوں پر خرشتی رسم الخط یہ لکھا ہوئے ایک طرفات ہی بنا ہوئے اور پھر اسی طرح انڈو پارتھیان کے سکے یہ بھی اسی دور کے ہیں یعنی یہاں اسلام کی آمن سے پہلے یعنی محمود غصنوی کی آمن سے پہلے ایک دور ہے جو ہندو شاہی پیریٹ کہتے ہیں یعنی ہندووں کے بادشاہ تھے یہ کشمیر ہندوستان پاکستان کابل تک ان کی حکومت تھی تو ان کے یہ سکے ہوتے تھے چاندی کے بھی اور تانبے کے ایک طرف یعنی وہ بیل بنا ہوتا تھا وہی جو شیو دیوتا کا بیل اور دوسری طرف گرسوار ہوتا تھا یعنی گوڑے پرسوار آدمی یا بادشاہ تو یہ سکے بہت عرصہ چلتے رہے چنگیز خان اور اس کے یعنی خاندان کے سکے آ جاتے ہیں تو پنجی ایک سکا ہے اور ایک یہ ہے ایک عدلے کا آن لکھا ہوا ہے ایک پر عدلے خاکان عظم لکھا ہوا ہے تو یہ سکے ان کے آ جاتے ہیں اور غوریوں کے بعد جس طرح یہاں آ جاتا ہے خاندان غلامہ کا دور پہلا جو بادشاہ تھا کتب الدین اب اس نے تو سکے اپنے نہیں بنائے تھے کیونکہ وہ غوری کا اتنا زیادہ وقی دتمان تھا اسی کے سکے چلاتا رہا لیکن اس کے بعد جو تھا التماش اور پھر جو ناصر الدین محمود غیاس الدین بلبن ان سب کے سکے بھی جاری ہوئے وہ بھی یہاں موجود ہیں آپ کو نظر آتے ہیں ان کے زوال کے بعد خلجی دور آ جاتا ہے جلال الدین خلجی اللہ الدین خلجی اور مبارک شاہ خلجی وغیرہ تو ان کے یہ سکے بھی یہاں موجود ہیں سکھ سلطنت جو پنجاب میں تھی اور یہاں ہزارہ پر بھی ان کی حکومت تھی تو ان کے جو ماراجہ رنجیس سنگھ کے سکے موجود ہیں اور ہری سنگھ نلوہ جو مطلب جس کے نام پر ہمارا ہری پور ہے تو یہ اس کا سکہ بھی بہت نایاب سکے یہ بھی موجود ہے تو یہ سکھوں کی سلطنت تھی اور انہیں پھر شکاست دے کر آگئے تھے آگے انگریز پاکستان جب اس کا قیام عمل میں آیا تھا آگست انیس سو سنتالیس کو ظاہر ہے پہلے دن ہی تو اپنے یعنی سٹیٹ بینک قائم نہیں ہوتا اور نہیں پہلے دن وہ نوٹ وہ آتے ہیں تو انہوں نے شروع میں جو کیا تھا کہ بڑیٹش انڈیا کے جو نوٹ تھے ان پر حکومت پاکستان اور دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ مور لگا کے تو وہ ہی جاری کیے تھے چنانچہ یہ میرے پاس دونوں قسم کے نوٹ ہیں ایک وہ ہے کہ جو بڑیٹش انڈیا کا ہے یعنی جو پندرہ آگست انیس سو سنتالیس سے پہلے کا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو جس پر گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کا وہ ٹھپا لگا ہوئی پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کے بعد کا ہے جو پہلے میں بتا رہا ہوں کہ جو پہلے پاکستانی نوٹ جن پر قیدی آزم کی تصویر تھی انیس سو ستاون پیچھے کسی نے وہ یوٹیو پر وہ لگائی تھی کوئی ایسی چیز کہ سکسٹی نائن میں سکسٹی نائن نہیں اس سے پہلے انیس سو ستاون میں قیدی آزم کی تصویر اور اس پر شروع میں بڑے اعتراض ہوئے تھے کہ تصویر والا نوٹ آپ کیوں جاری کر رہے ہیں علماء کرام نے لیکن اب تو وہ عام چل رہا ہے تو یہ انیس سو ستاون میں قیدی آزم کی تصویر والا اور آپ دیکھیں کہ پہلے نوٹوں پر یہ بنگالی عبارت بھی ہوتی تھی بنگالی اردو انگلیش کیوں کہ بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا جب وہ الگ ہو گیا تو پھر یہ عبارت وہ کارت دی گئی اور ایک اور چیز یہ کہ یہ بٹو دور میں ایک نوٹ ایک روپے کا ایسا جاری کیا گیا تھا کہ جس پر چاروں علاقائی زبانوں میں یعنی پشتو پنجابی سندھی بلوچی میں ایک روپے آکا لفظ لکھا ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے یہ نوٹ پھر وہ واپس ہو گیا صرف ایک مہینہ چلا تھا تو یہ بہت نایاب نوٹ ہے تو یہ بھی میرے پاس موجود ہے ایک چیز اور جو آپ کو بتانی ہے کہ جب یعنی شروع میں پاکستان میں قائدی آزم کے مزار کے لیے وہ کرنا تھا رقم جمع کرنی تھی تو لوگوں سے چندے کی اپیل کی گئی تھی تو اس وقت یہ قائدی آزم میموریل فانڈ کا انہوں نے کیا تھا کہ جی آپ دیں تو اس میں پھر وہ رسید دیتے تھے یہ رسید دیں تو اس میں یہ میرے والد صاحب نے دیئے تھے دس روپے اور ایک پانچ روپے تو وہ پانچ والا تو مجھ سے گم ہو گئے دس والا بھی تک موجود ہے تو یہ ہے اور ایک روپے والا یہ تو میں نے کہیں سے خرید ہے جب وہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں لات خراب ہوئے تھے مشکی پاکستان میں تو کچھ لوگوں نے وہ بقاعدہ نوٹ بینک لوٹ لیے تھے تو حکومت پاکستان نے وہ نوٹ منسوخ کر دیئے تھے تو وہ ان پر مور لگا دی تھی کہ یہ تو وہ والا بھی موجود ہے یہاں جس پر وہ منسوخ ہو گئے تھے اور پھر آگے یعنی ایک اس طریقے کے آپ وہ نوٹ دیکھیں جنہیں کہا جاتا ہے حاج نوٹ یعنی جب شروع میں جاتے تھے لوگ حاج کرنے تو پاکستانی حکومت یہاں سے حاجیوں کے لیے سپیشل نوٹ جاری کرتی تھی جو وہاں ان کو کام آتے تھے تو وہ حاجی نوٹ یہ یعنی تقریباً بہت عرصہ چلے اور پھر وہ ختم ہو گئے تو یہ بٹو دور کا اور یہ اس سے بڑھانا یہ حاجی نوٹ موجود ہے اسی طرح آپ دیکھیں پہلے یہ جو سکھوں پر لکھا جاتا ہے حصول رز کے حصول رز کے لال عبادت ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا زی اولاک نے شروع کیا تو وہ والا نوٹ بھی ہے جس پر یہ نہیں لکھا ہوا اور وہ نوٹ بھی ہیں جن پر یہ عمارت لکھی ہوئی ہے پاکستانی نوٹوں پر جو بنی ہوئے تصاویر ان میں نولکھا مال جو شائع کے لکھا ہے اور اسی طرح شائع کے لکھا دروازہ مینار پاکستان، مزار اقبال، مکبرہ جنگیر، بادشاہی مسجد لاور اور پھر اسی طرح مشکی پاکستان کی ایک وہ دریاں میں کشتی چل رہی ہے پھر اسی طرح جو درہ خیبر ہے اس کی ایک اپنی امیت ہے وہ بھی سکھوں پر وہ رہا ہے اور اسی طرح پتی کے بغات مشکی پاکستان کے اور ایک بارارسہ پانچ کا نور تھا اس پر وہ بلوچستان کی ایک ٹنل تھی کھوجک اس کی وہ اور پھر اسی طرح ایک نور پر گوادر کی بندرگاہ کا شلمار با، مکلی، تھٹھا کبرستان اس کا موجودرو کا باب خیبر کی بھی کسی بعض نور پر آئی تو اسی طرح مشکی پاکستان کی بادبانی کشتیاں اور پھر یہ کیٹو کی باز جو کہ وہ پاکستان کے علاقے میں آتا ہے تو اس کی وہ تصویر پھر قائد عظم کا زیارت ریزیڈنسی جانوں نے آخری ایام گزارے اسلامیہ کالج پشاور اور سٹیٹ بینک کراچی اور فیصل مسجد کی تصویر وہ بھی پاکستان کے کرنسی نوٹوں پر یعنی یہاں کی چیزیں چھاپی گئیں تو بہتر یہ ہے کہ اب ایک تو یہ اس میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا نقشہ بھی جس طرح باز ملکوں کے سکھوں اور نوٹوں پر ہوتا ہے تو نقشہ بھی اگر ہو جائے تو پھر یہ بھی کافی بہتر ہے کہ ایسا نوٹ یا ایسا سکھا جارے کیا جائے جس پر پاکستان کا نقشہ بھی ہو